میرے عزیز محترم مزرگوں اور بھائیوں یہ کفار اور مشرقین کا ایک وطیرہ اور طریقہ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہر اہم موقع پہ اور مسلمانوں کے ہر اہم تاریخ پہ کوئی ایسی مضموم حرکت کرتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کو ہیمانی طور پہ اور عقیدے کے لحاظ سے تکلیف ہوتی ہے اور ان مضموم حرکتوں کی وجہ اور اس سے جو مقاصد ان کو مطلوب ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف شیطان کو خوش کرنا ہوتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ایک بہت عظیم اثر ڈالا ہے جو انسان کی حقیقت تھی وہ کیا تھی قرآن کریم کہتا ہے حَلْ أَتَعَالَ الْإِنسَانِ حِينُ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَلْفُورَ یقیناً انسان پہ ایک ایسا دور گزر ہے کہ اس دور میں انسان شیعِ مذکور بھی نہ تھا قابلِ ذکر جیز نہیں تھی کوئی حقیقت اس کی نہیں تھی کوئی اس کا مقام مرتبہ نہیں تھا اور کائنات کے اندر اس کے لیے کوئی بہت زیادہ عزت اور بہت زیادہ عظمت نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کی مشیعت اور مرضی سے انسان کے پیدائش ہوئی ہے اور انسان کی پیدائش کیسے ہوئی ہے اس کی حقیقت بھی قرآن کریم کے اندر ہی موجود ہے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے کسی اور تاریخ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قرآن کریم ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ انسان کی خلقت اور انسان کی پیدائش کے جو مراحل ہیں اس کا ذکر کیا ہے حالانکہ عام طور پہ جو مذہبی کتابیں ہوتی ہیں اس میں صرف ایسی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے جن کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے یا مذہب کے متعلقات سے ہوتا ہے لیکن قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ایسی کامل کتاب پہ ہمیں ناطا فرما دی ہے کہ اس میں مذہب کے حکم تو موجود ہیں ہی اس میں مذہب کے آداب تو موجود ہیں ہی اور اس میں صاحب مذہب کے حالات اور ان کی تعریفات اور ان کے سیرت موجود ہیں ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم کی باتیں بھی موجود ہیں حکمت کی باتیں بھی موجود ہیں دانائی اور حلم کی باتیں بھی موجود ہیں اور سائنس کی باتیں بھی موجود ہیں اور انسان کی خلقت کے واقعات اور باتیں بھی موجود ہیں ہم سے پہلے گزرے ہوئی جو قومیں اور امتیں رہی ہیں ان کے حالات بھی موجود اور ایسی چیزیں کہ عمومی طور پہ جن کا کوئی ذکر نہیں تھا یا عمومی طور پہ جن کے کوئی حالات سامنے نہیں تھے مثلا فرشتوں کے بارے میں کفار سوال کرتے تھے کہ یہ فرشتے کون ہیں کیا چیز اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی حقیقت قرآن کریم میں بیان کی کفار نے پوچھا کہ ذلقرنین کون تھے اور کیسے تھے کب تھے کہاں تھے کیوں تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا جواب دے دیا تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی کتاب کی عظمت کو مد نظر رکھیں اور اپنی کتاب کی صحت کو مد نظر رکھیں اور اپنی کتاب کے فضائل کو مد نظر رکھیں خود بخود جو شیاطین ہیں جو ابلیس ہیں جو قرآن کریم کے دشمن ہیں ان کا رد بھی ہوگا اور قرآن کریم کے فضائل کی بات بھی آگے بڑھیں حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کا جو طریقہ کلام تھا اور طریقہ تحقیق تھی وہ ایسی تھی ایک موقع پہ ایک جگہ ایک صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے اہل سنت والجماعت علماء کی اور ان کے اہمہ کے بارے میں قابل اعتراض باتیں کی ایسی باتیں کی جو باتیں مجلس کے مناسب نہیں تھیں عدب کے مناسب نہیں تھیں تو میں بھی وہاں پہ موجود تھا حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس کا جواب کیسے دیا جائے گا میں نے حضرت سے کہا جو میری طالب المانا سوچ تھی کہ جی ان کا صحیح مضبوط رد ہونا ضروری ہے تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں حضرت نے فرمایا کہ جن لوگوں کو بارے میں انہوں نے گستاخی کی ہے اور جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے ہم اپنے بیان میں ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں اور ان لوگوں کی عظمت بیان کرتے ہیں ان لوگوں کا مقام بیان کرتے ہیں تو خود بخود جو بزرگوں کی شان میں انہوں نے گستاخی کی ہے اس کا جواب بھی ہوگا اور خود بخود جو حق کی بات ہے وہ بھی آگے بیان ہوگا تو وہاں سے ایسا زبردست سبق اور اتنا عظیم فلسفہ ہمیں ملا کہ اس کے بعد ہم نے یہ بات نوٹ کر لی کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں سام بچھو ہوتے ہیں دنیا کے کسی کونے میں ایک نکل آتا ہے اور وہ شرارت کرتا ہے اور پھر اس سام بچھو کی حرکتوں پہ ہم ایسے ہنگامہ کرتے ہیں اور ایسے جلوس نکالتے ہیں اور بعض پارٹیوں کی تو سیاست ہی اس بات پہ چلتی کہیں گستاخی ہو جاتی ہے تو ان کے مزے کہیں قرآن کریم کی بیعد بھی ہو جاتی ہے تو لاہور میں ان کے مزے شروع ہو جاتے ہیں یہ بات غلط کیا ہماری سیاست اور ہماری قوم بس اب اس حد تک رہ گئی ہے کہ ہم ساری دنیا کا انتظار کریں کہ کہاں پیغمبر کی شان میں گستاخی ہوتی ہے یا کہاں قرآن کریم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم سیاست شروع کریں ہمارا دین اور اسلام اتنا مختصر دین نہیں ہے اور ہمارا دین منفی دین نہیں ہے بلکہ مصبت دین ہے تو اللہ تعالی نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں اور مسلمان اور غیر مسلم قرآن کے ماننے والے اور قرآن کے نہ ماننے والے قرآن کے تسلیم کرنے والے اور قرآن کے منکرین جتنے بھی ہیں ایک بات ان کو تسلیم کرنی پڑتی ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں موجود ہے وہ ایک ہے وہ مستند ہے وہ متواتر ہے اور اس میں ایک حرف اور ایک لفظ کے بھی رد و بدل کی جائش موجود ہمارے دین میں نہیں ہے موسیقا